موسیقی 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 لوگوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایت دی ہے تو آپ کو دو تصویریں دکھا رہے ہیں کہ اس طرح سے مونسون کے دستک دیتے ہی یا یوں کہے کہ پری مونسون سے ممبئی کی حلت پہلے سے خراب تھی اور ایسے میں شنیوار کو جیسے ہی مونسون نے دستک دی ممبئی پوری پانی پانی ہو گئی بتایا جا رہا ہے کہ شکروات رات سے لگاتار مسلہ دھار بارش ہو رہی ہے جس سے جگہ جگہ جل بھرا ہو گیا ہے اور اس سے لوگوں کو کافی یاتیات میں اس سے پریشانی ہو رہی ہے یہاں تک کہ جو ریل سیوا ممبئی کی کہہ سکتے ہیں لائف لائن کہی جاتی ہے اس پر بھی اس کا اثر دیکھنے کو مل رہا ہے تو کہہ سکتے ہیں کہ ممبئی کی مشکلیں لگاتار بڑھتی ہوئی ہم مونسون دیکھنا ہے بارش کا ہائی ٹائٹ بھی دیکھنا ہے بہت اچھا مجھا لے رہا ہے ہم بہت مجھا آ رہا ہے جب ہی ہم خات کے جن میں سے آئے ہیں دیکھیں رائستان سے آئے ہیں اور مجھا آ رہا ہے ہم کو اس لیے بہت اچھا لگ رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں پہ پورا ہم تو کل سے ہی گھوم رہے ہیں کل بھی تھوڑا بارش آیا ہے لیکن آج زیادہ آیا ہے بارش اور ہمارے کو بہت اچھا لگ رہا ہے اور یہاں کا ہائی ٹائٹ کے بارے میں بھی سناتا ہے بہت ہم کو اچھا لگتا ہے ہم ٹی وی میں دیکھتے ہیں اکثر تو ہم سوچے بہت مانسون میں جائیں گے تو کیا ہائی ٹائٹ وغیرہ بھی دیکھنے کو ملے گا اور ادھر آ کے ہمارے کو نجارہ بہت اچھا لگ رہا ہے میں کو تو بہت مزا آ رہا ہے یہاں کی ایک بیلڈنگ میں دکھ رہا ہے اور اتنا مز بارش ہو رہا ہے اور بھیگنے میں تو اتنا مزا آ رہا ہے نا آپ لوگ بھی جو بھی دیکھ رہے مجھے وہ بھی آجوہ ٹی وی کے اندر سے نکل گئے بہت مزا آ رہا ہے یہاں پہ سب لوگ بہت مزا آئے گا آؤ یہاں پہ اور پھر بھیگو اور کتنا اچھا سینری دکھ رہی ہے یہاں پہ سب لوگ آؤ اور بہت مزا آ رہا ہے یہاں پہ دلی پولس کی سپیسل سیل نے دکھشن دلی کے چھترپور میں شنیوار کو ایک انکاؤنٹر میں چار بدماشوں کو ڈھیر کر دیا انکاؤنٹر میں کچھ پولس والے بھی جخمی ہوئے ہیں مرنے والوں میں خکیات اپرادی اور راجش بھارتی بھی شامل ہے بھارتی سمیت اس کے گینگ کے پانچ بدماش انکاؤنٹر میں بری طرح سے جخمی ہو گئے تھے ایک دھکاری کے مطاوق گھائل بدماشوں کو اسپتال میں علاج کی لے جائے گا لیکن وہاں ان کی موت ہو گئے خکیات بدماش راجش بھارتی کے خلاف کئی گمبیر کیس پہلے سے درست تھے اور وہیہ ہریانہ پولس کی کسٹڈی سے بھاگ چکا تھا بھارتی کے گرفتاری پر ایک لاکھ روپے کا انعام بھی رکھا گیا تھا انکاؤنٹر میں چھ پولس کرمی بھی جخمی ہوئے ہیں جس میں کچھ بدماش مارے گئے ہیں اور ہمارے پولس والے انجرڈ ہوئے ہیں اب باقی سارے دیٹیلز ہم آپ سے تھوڑے دیر سے کنفرم کرنے کے بعد کتنے لوگ ابھی ہمارے پاس میں جو انٹیمیشن ہے کہ چار لوگ مرے ہیں اور ہمارے قریباً آٹھ پولس والے جکنی ہیں جس میں چھ کو پولٹ انجریز سرکشہ کے پکتہ انتظامات کیے گئے ہیں یاترہ کی نگرانی کے لیے ڈرون کیمروں کا استعمال بھی کیا جائے گا یاترہ مار کے سوئندہ سیل شیطروں سے ہو کر گجرنے کا عدیقتم سمیں شام پانچ بجے تک رہے گا اس کے بعد پہنچنے والے یاتریوں کو وہی روک دیا جائے گا انہیں اگلے دن صبح سے یاترہ پرارم کرنی ہوگی امنار شائن بورڈ اور جمبو کشمیر پولس کی بیٹھک میں فیصلہ لیا گیا یاتریوں کو موبائل فون پر ایس ایم ایس کے ذریعے موسم سمبندی جانکاری ملے گی وہیں چپے چپے پر پولس بل کی تیناتی کی جا رہی ہے یاترہ کے دوران آتنگ کی حملے کی آشنگ کا جتائی گئی ہے پردھان منترین موڈی دو دیوست سے دورے پر چین پہنچ چکے ہیں پی ایم سنگھائی سہیوگ سنگٹھن شکر سمیلن میں شرکت کریں گے پردھان منترین موڈی نے شنیوار کو چین کے کنگ داؤ شہر میں راشپتی سی جنپنگ سے ملاقات کی دونوں نیتاؤں کے نے دوپکشے سہیو کے تمام پہلوں پر چرچہ کی میٹنگ سے پہلے دونوں نیتا گرم جوشی سے ملے اپنے سمبودھن میں پی ایم موڈی نے کہا کہ بھارت اور چین کے مجبوط اور اس تھی سمبندوں سے دنیا کو سرطہ اور شانتی کی پردھانہ مل سکتی ہے کنگ داؤ ائرپورٹ سے پی ایم موڈی ہوتل لی میریڈن پہنچے جہاں پہ ان کا بھاوے سواگت کیا گیا پی ایم موڈی نے وہاں موجود بھارتے لوگوں سے ملاقات کی موڈی ایم موڈی اور ابھی مل کے ایسی ارجہ میرے کو ملی کہ ریالی is very great people in the world and I am very big fan of the Moodi I am really very happy to meet the Moodi see in the face to face in my life is the very I am very very proud and I am very so happy بہت 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 اچھا میرے کو دل بڑا ہوئے آج بہت اچھا لگ رہا باتیں بھی نہیں کر سکتے میں ابھی کشی کا بہت بہت کشی کا بات ہے میرے کو نمستے جی میرے کپر دیکھو Moodi style آم میں چائنا میں بہت سال سے ہوں اور میں بہت دن سے میٹ کراتا Moodi جی کانے کا اور میں یوگا ٹیچر ہوں میں بہت 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 خوش ہوں بہت خوش ہوں thank you thank you actually Moodi جی سے Moodi جی سے ملنے میں انڈیا گیا واپس ہے مجھے یہ بتا انڈیا میں Moodi جی سے ملنا ہو نہیں سکتا لیکن یہاں پہ مہین کانفیڈنس تھا میرے کو Moodi جی سے ایک بار ہاتھ ملنے کا موقع جرور ملے گا I really enjoy feel very happy میرا نمی نبین ہے اور میں چنگداؤں میں تیرہ سال سے رہ رہا ہوں اور یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی گرب کی بات ہے کہ جو ہم سپنے میں بھی سوچ نہیں سکتے تھے آج ہم ان سے سامنے مل رہے ہیں تو اس میں کس پراؤٹ so thank you so much and it's a really good moment for us اور کپڑا سمیت تقریباً گیارہ ویبھاگوں کو اپنے پاس رکھا وہیں مخیمنطری اور کانگریس کے نیتا جی پرمیشور کو گرہ منطرہ لے دیا گیا ہے جس میں خوفیہ ویبھاگ شامل نہیں ہے کانگریس کے رمیشت جہکری خولی کو میننسیپیلٹی ویبھاگ سی پوترنگاک شیٹھی کو پشرا ویبھاگ کلیان ویبھاگ اور جیمالہ کو مہیلہ آر شنکر کو ون اے پریاورن منطرہ لے کی ذمہ داری دی گئی ہے یوپی کے میرٹ کی رہنے والی انیس ورش پریہ سنگھ کا جرمنی جانے کا راستہ اب صاف ہو گیا ہے یوپی کے سی ایم یوگی عدیتیناتھ نے آرٹھیک مدد کے لیے ہاتھ بڑھا ہے یوگی نے پریہ کو ساڑھے چال لاکھ روپے کی مدد کی پیشکش کی ہے نشانے باز پریہ سنگھ کا چین آئی ایس ایس ایف جونیا ورلڈ کپ کے لیے ہوا تھا لیکن آرٹھیک تنگی کی وجہ سے جرمنی جانے میں دکھت آ رہی تھی پریہ کے پتا کا کہنا ہے کہ بیٹی کو جرمنی بھیجنے کے لیے سب کچھ بیچنے پر بھی پیسے کا انظام نہیں ہو پایا تھا ایسے میں وہ سرکار کے مدد کی اپیل کی تھی اور اس کے بعد ہی یوگی عدیتیناتھ نے ٹوپ سکس میں سلکسن ہوا ہے فورت پر میرا نام ہے تو ان کو جانا ہے مجھے کھیلنے کے لیے اس میں انہوں نے تین سے چار لاکھ تک کھرچہ بتایا ہے اس کے لیے میں تو گاؤں سے بلون کرتی ہوں میرے پاپا مزدور ہی کرتے ہیں اور میرے پاپا کی انکم اتنی نہیں ہے کہ وہ مجھے اتنا جلدی کرا دے اتنا پیسے کا وہ کوشس بھی کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ کوشس نہیں کر رہے ہیں ادھر ادھر سے وہ پیسے ہی کھٹا کر رہے ہیں اور مجھے آگے تک بھیجنے کی پوری کوشس میں لگے ہوئے ہیں پچاس میٹر سوٹنگ کے لیے سوہی جربانی میں انہیں جانا تھا اس کے ایک اتنا پردیش کے ایک پرتبھاوان کھلاڑی سوشری پریاد سنگھ اس ٹیم کے ایک سدس سے ہے لیکن اس میں دھنا بھاو کے کان نہیں جا پا رہی تھی یہ جب سماچار میرے سامنے آیا تو میں نے اس بارے میں تدکال پردیش سرکار کی اور سے انہیں ساڑھے چار لاکھ روپے کی ساہتہ شکرت کیا ہے جلہ دیکاری میرٹ کو اس کے بارے میں اگت کرا کر کے کہ اس بالکہ کو وہاں جانے کی فری بیوستہ کریں ایک ہونہار اور پرتیوہ سالی کھلاڑی کو دھنا بھاو کے کارن کس انتراشتی پرتیوکتہ میں سامل ہونے سے بنچیت نہ ہونا پڑے اس کے لئے اپنے اس داہتوں کا نیروہن کرنے کے لئے ہم لوگوں نے اس ساہتہ کی ہے آگے بھی جو بھی اس پرکار کی پرتیوہ سالی کھلاڑی ہوں گے ان سب کی پرتی ہم لوگ اسی پرکار کا اپنا ایک رویہ رکھیں گے جس سے انہیں پروتسان مل سکے میں جونئر ورڈ کپ پچاس میٹر کی جو سوٹنگ کی ٹیم ہے اس پوری ٹیم کو میں اپنی شب کاملہ ہی دیتا ہوں رشوات کروں گا کہ دیس اور پردیس کے لئے یہ لوگ اچھی خبر لے کر کہیں گے ان سب کی پرتی میری شب کاملہ یوپی کے سیتہ پر شکروعہ رات پولیس اور بدماشوں کی مڈبھیڑ کے دوران پولیس نے ایک لاکھ کے نامی بدماش شریف بنجارہ کو مار گرہا ہے جبکہ دو بدماش بھاگ نکلے مڈبھیڑ کے دوران بدماشوں کی گولی سے ایک اسپیکٹر اور دو سپائے بھی جخمی ہوئے ہیں ان کا اسپتال میں علاج چل رہا ہے پولیس کو مخبر کے ذریعے خبر ملی تھی کہ ڈکیٹو کا ایک گینگ جلے میں کسی واردات کو انجام دینے کی فراق میں ہیں پھر رامکوٹ تھانہ شیطر کے گورہ گاؤں ترہے کی دور آ رہے ہیں اس کے بعد ایس پی کے انڈیڈیشن پر کرائیم برانچ سمیت کئی ٹیموں نے مل کر گھرابندی کر دی پولیس نے انہیں روکنے کی کوشش کی تو بدماشوں نے پولیس پر فائرنگ کر دی جوابی کاروائی میں پولیس نے بھی فائرنگ کی اور اس میں ایک بدماش ڈھیر ہو گیا لیکن اس کے دو ساتھی نکل بھاگنے میں کامیاب ہو گئے کوتوالی پولیس املیہ سلطان پر تھانے کی پولیس اور کرائیم برانچ کی ٹیم کشتر میں چیکنگ کر رہی تھی اسی کے درمیان ایک بدباش کے دور اندادون فائرنگ پولیس کے پارٹی کے اوپر کی گئی پولیس کے دور بھی جوابی فائر کیا گیا جس میں بدباش گھائل ہوا اس کو ہسپٹل بھیجا گیا ہسپٹل میں اس کو ڈیڈ ڈیکلیئر کیا گیا ہے مدبیڑ میں دو پولیس کرمچاری بھی گھائل ہوئے ہیں اور ایک پولیس کرمچاری کو خالکی پھلکی چوٹے آئی ہیں دو پولیس کرمچاری کو خائرام انجوری ہے متعپردیس کے جنپاد براند آباد کے پچھلے دو دنوں سے ایک ویڈیو تیجی سے وائرل ہو رہا ہے ویڈیو میں دو دڈن سے زیادہ لوگ ایک دوسرے کو بھینکر طریقے سے لاشی ڈنڈے سے مارتے ٹوٹے دکھ رہے ہیں اور مہیلائیں در کے مارے جو دو سے چلہ رہے ہیں دراصل ماملہ مغلپورہ تھانہ شیطر میں پالتو کبوتروں کے بیٹھنے کو لے کر دو پکشوں میں ہوئے بات کا ہے اس کے بعد جنپ کر مارپیٹ ہو گئی لاشی ڈنڈوں سے ایک دوسرے پر حملہ ہوئے دونوں پکشوں کے جھگڑے کے چلتے پورا محلہ جیسے مانو آخاڑے میں تبدیل ہو گیا جن کر ہوئی مارپیٹ میں کئی لوگوں کو چھوٹے بھی آئے ہیں اس ویڈیو کے وائرل ہونے کے بعد پولیس مارپیٹ کرنے والے سبھی آروپیوں کو ویڈیو کے آدھار پر ان کی پہچان اور تلاصی کی کوشش کر رہی ہے تھانا مغلپورا جنپد مراداباد میں ایک گھٹنا پرکاش میں آیا ہے جہاں ایک ہی پروار کے لوگ چھوٹی سی بات کو لے کر آپس میں مارپیٹ کرنے کی ویڈیو وائرل ہوا ہے تھانا مغلپورا کو نردیشت کیا گیا کہ اس ویڈیو کا جانج کر پرباوی کاروی کرنے ممبئی کے فورٹ ایریا میں ایک امارت میں بھیشن آگ لگ گئی آگ کو بجھانے کے لئے دمکل کی تقریبا 18 گاڑیاں موقع پر پہنچی آگ بجھانے میں دو دمکل کرم چاری یکمی بھی ہو گئے آگ سے کوٹھاری منشن نام کی چھے منزل امارت میں لگی ہیدراباد میں بھی ایک پینٹ کے گودام میں بھینک آگ لگ گئی سوشنا ملتا ہی آٹھ فائر ٹرینڈر موقع پر پہنچ کر آگ بجھانے کی کام میں جڑ گئے کافی مشکت کے بعد آگ پر کابو پایا جا سکا حالانکہ گھٹا میں کسی کی جان ہانی کی سوشنا نہیں ہے بتا جا رہا ہے کہ پینٹ فیکٹری میں کیمیکل ہونے کی وجہ سے آگ تیجی سے فیلی آگ سے کتنا نقصان ہوا ہے اس کا اندازہ فیلحال نہیں لگا جا سکا ہے گریمت رہی کہ جس سمیں آگ پر رہتے اس پر کابو پالیا گیا اور آس پاس کے علاقے میں آگ فیلی سے بچ گئی آگ لگ رہے کہ وجہ کا فیلحال پتا نہیں چل سکا ہے ہماری سورت کے پانچ سیرہ علاقے میں ستھت ایک ڈائننگ مل کی تیسری منزل پر سلیپ ٹوٹنے کی بات مل میں آگ لگ گئی بتایا جا رہا ہے کہ سلیپ ٹوٹنے سے آئل پائک میں لیکیز ہوا اس کے بعد مل میں آگ لگ گئی سلیپ ٹوٹنے سے مل میں کام کر رہے پیتیس سے زیادہ کرم چاری گھائل بھی ہوئے جن میں سے تین کی حالت گم بھی بتای جا رہی ہے گھائل کو اسپطال میں علاج کے لیے بھرتی کرائی گیا ہے اور ان کا علاج چل رہا ہے موقع پر فائر بھاگ کی درزن گاڑیاں موجود رہی اور اس کے بعد اس پر کابو پانے کی پوری کوشش کی جاتی رہی گجرات کے ولسار علاقے کافی مشکت کے بعد آگ پر کابو پایا گودام میں کبار کا کافی سامان خواہ تھا جس کے قرن آگ تیجی سے فیل آگ سے کسی کے حطات ہونے کی خبر نہیں ہے آگ لگنے کی وجہوں کا فیلحال نہیں پتا لگ پایا ہے تو وہیں بیہار کے فتوحہ میں بھی سلینڈر کے گودام میں بھین کر آگ لگ گئی آگ کے لپٹے دور سے دکھائی دی اور سلینڈر ایک ایک کر بم کی شکل میں فٹنے لگے سلینڈروں کی فوٹنے سے دھوئے کے بیچ اچانک آگ کے گولے نظر آئے فتوحہ میں لگی یہ آگ بے کابو ہے فیلحال آگ میں کسی کے حطات ہونے کی خبر نہیں ہے حالانکہ آگ دیکھتے ہی دیکھتے تیجی سے فیلتی گئی سلینڈروں میں لگی آگ کی وجہ سے آگ پر کابو پانے میں کافی مشکت ہو رہی ہے آس پاس کے علاقوں کو خالی کرا لیا گیا ہے حالانکہ آگ لگنے کی بجہوں کا فیلحال ابھی تک کوئی پتہ نہیں لگ چکا ہے یوپی کے مجفر نگر سے دل دہلا دینے والا ویڈیو سامنے آیا ہے ایک CCTV فوٹیج ویڈیو وائل ہو رہا ہے جس میں مہیلہ چلتی ہوئی گری کلر کی ہیچ بیک کار کی خڑکی سے سنسان گلی میں ایک بچی کو باہر فیک رہی ہے شکر ہے کہ سمیہ رہتے بچی کو بچا لیا گیا اس کا علاج لوکل سپتال میں کیا جا رہا ہے جہاں اس کی حالت گمبھی بتائی جارہی ہے اسی گھٹنا کا ایک اور CCTV فوٹیج سامنے آیا ہے جس میں ایک کوڑا اٹھانے والا آتا ہے اس بچی کو اپنے رکشے کا ٹائر چڑھ جاتا لیکن بچی بچ جاتی ہے پھر بچی کے رونی کی آواز سن کر پولیس پورے معاملے کی چھانبین کر رہی ہے اور فیلحال یہ پتہ لگانے کی کوشش کی جارہی ہے کہ آخر اس بچی کو یہاں پر فیک کر ہے تو دوسری طرف وہ CCTV فٹیج جس میں جس بچی کو فیک آگے رہا ہے اور تصویر بھی اس بات کو دستیق کر رہے ہیں کہ گاڑی کے اندر ایک دمپتی آتے ہیں اور ایک مہلا باہر ہاتھ نکال کا اس بچی کو ایک پنی کے اندر فیک دیتی ہے اس کے بعد کورا اچھانے والا ایک رکشہ آتا ہے اس کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ اس دوران بچی کے ہلنے ڈھولنے کے آواز آتی ہے اس کے بعد وہ شخص اس بات کی پتال کرتا ہے اس پنی کے اندر بچی ہے اس کے بعد پولیس کو خبر کی جاتی ہے پھر پولیس اس بچی کو اسپتال میں لے کر پہنچ ونے جیوو کی تذکری کے روک تھام کے لئے چلائے گئے بھیان کے تحت پولیس اور ونے جیوو تذکروں کو نو فیٹ لمبی گلدار کی چھال اور دو کلو ہڈیو کے ساتھ گرف دار کیا ہے پولیس کی سنگیو ٹیم نے ای پی ایس نینی سینی روڑ پر دو جیو تذکروں کو دب ہو چا ہے پولیس نے تذکر دیوان سنگھ اور نریندر سنگھ نام کے پاس سے ایک گلدار کی چھال اور دو کلو ایک سو سولہ گرام گلدار کی حڈیاں برامت کی ہے پولیس کے انصار برامت خال اور حڈیوں کی قیمت انتراست بازار میں قیمت لگ بھگ چال لاکھ روپے آن کی گئی ہے دونوں اب حتوں سے پوشت تاش کی جا رہی ہے پولیس کا ماننا ہے کہ برامت گلدار کی خال میں نہ تو گولی کا نشان ہے اور نہ ہی فندہ لگائے جانے کا کوئی نشان ملا ہے بھارتے کسان یونین کے بینر تیلے کسانوں نے مراد آباد کمیشنر کے آفیس پر ٹماٹروں کے ساتھ پردیشن کیا کسانوں نے ٹماٹر سڑک پر فیکے اور رہگیروں کو بانٹے اس کے ساتھ ہی اپر 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 راست پتی کو سمبود گیا پن بھی سوپا کسانوں نے راہگیروں کو بھی ٹماٹر بانٹے کسانوں کا کہنا ہے کہ سوامی ناثن آیوگ کی ریپورٹ لاغو ہونے تک ان کا یاندولن جاری رہے گا سرکار کسانوں سے کیا اپنا وائدہ پورا نہیں کر رہی ہے کسانوں کا کہنا ہے کہ دیش میں بھرپور چینی اتفادن ہونے کے باوزود پاکستان سے آیت کیا گیا اس سے کسانوں کا چوبیس ہزار کروڑ روپے اٹک گیا ہے ممبئی آتنگوادی حملے کے ماسٹر مائنڈ حافظ سعید خود چناو نہیں لڑے گا حالاکہ حافظ سعید کی پارٹی جماعت و دعوی دیش بھر میں راستی اور ویدھان سباس سیٹو پر چناو لڑے 25 جولائی کو ہونے والے آم چناو میں جی اٹنگوادی سنگٹن لشکر تیبا سے جڑے جماعت و دعوی نے اپنا رازنیت دل ملی مسلم لیگ شروع کیا تھا لیکن اسے ابھی تک پاکستان نیرواچن آیوگ میں پنجک رت نہیں کیا گیا ہے آم چناو کے نزدیک آنے کی وجہ سے جی اٹنگوادی ایک نشکر رازنیت دل اللہ اکبر تحریک کے نام سے چناو لڑنے کا فیصلہ کیا ہے چناو آیوگ میں ریسٹرڈ ہے آپ کو بتا دیں کہ جی اٹنگوادی کو جون 2014 میں امریکہ نے انتر راست گریبی ریخہ سے نیچے رہنے والے ایک لاکھ پریوار یا راشن کار دھارکوں کو ہیمارچل پردیس سرکار مفت میں گیس کنکشن دینے جا رہی ہے سرکار گرینی سویدھا یوجنہ کے تحت مفت میں گیس کنکشن باتے گی اس یوجنہ کا سارا خرچ ہمارچل سرکار اٹھائے گی جس میں کسی طرح کا کوئی جاتیگت آدھار نہیں رکھا گیا بلکہ گریبی آدھار پر گیس کنکشن رکھے جائیں گے ہیمارچل یوجنہ شروع کرنے والا دیش کا پہلا راجی بن گیا ہے گرینی سویدھا یوجنہ کے تحت ملنے والے کنکشن پر سلنڈر گیس کا چولہ گیس کی پائپ اور ریگولیٹر آدھی شامل ہے گرینی سویدھا یوجنہ جو ہے یہ بھارت کی پہلی یوجنہ ہے جائرام تھاکر سرکار کی اس یہ اپنی قسم کی یوجنہ ہے اس میں جتنا بھی گیس کنکشن کے لیے پیسہ لگے گا پورے کا پورا ہیمارچل سرکار اس کو دے گی اور اس سے عام آدمی جو گریب آدمی ہے جس کے پاس گیس نہیں ہے اس کو گیس کا کنکشن بھی ہوگا اس سے محلہ سکتی کرن کا جو ہم کہتے ہیں اس میں محلاؤں کئی محلائیں ایسی ہیں گریب محلائیں جن کو بچاروں کو لکڑیوں کو پریسان رہتی ہیں اس سے ان سب کو لاب ہونے جا رہے فیلحال اس بولٹین میں اتنا ہی وقت خوچ چھوڑے سے بریک کا لیکن آپ دیکھتے رہیے نیوز وال انڈیا موسیقی موسیقی